اور ان کے پیچھے پوری تکودو کر دیتا ہے اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے لیکن اسے کب پتا چلتا ہے جب موت اس کی قریب آتی ہے اور ملک الموت کو دیکھتا ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب سے پیدا ہوا اور جتنی زندگی گزاری اس کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرتی ہے اور اسے پضا چل جاتا ہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری تھی یا ناکام زندگی گزاری تھی تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے اصل یہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے یعنی جو میں کر رہا ہوں یا جسے کامیابی سمجھ رہا ہوں ظاہرے کسی نے بتایا تو نہیں ہے یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے وہ کام کرواتی ہیں تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر فکر الہی ہے یا یہ فکر فکر شیطانی ہے یہ سوچ نفس کی طرف سے دیا گیا مشورہ ہے یا یہ سوچ میری عقل سے دیا گیا مشورہ ہے تو انسان اگر انہی چیزوں کو سوچے مثلا شمر کربلا کی طرف جا رہا ہے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں حسین کو شہید کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ جاؤ حسین ابن علی سے بیعت لو اگر بیعت لو گے تو تمہاری حکومت بچائے گی اب اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا مجھ پہ لانت کرے اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ تا قیامت مجھ پہ لانتیں ہوں گی اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ میں حسین کو شہید کروں گا اور اس کے بعد مری حکومت ختم ہو جائے گی اس نے وقع کے لیے امام حسین کو شہید کیا لیکن جس راستے پہ چل رہا تھا اس میں وقع نہیں تھی بلکہ یزید کی فنہ لکھی ہوئی تھی تو یہ چیز انسان کو سمجھ نہیں آئے اسی طرح ابن سعید جا رہا تھا اس زمانے میں رئے کی حکومت کا بڑا شوشہ تھا رئے کی گندم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جو امام حسین نے دی وہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گندم کہیں پہ جاتی تھی اور بہت لذیذ گندم تھی وہ رئے کی گندم تھی تو اس لیے امام نے کہا تجھے رئے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا یعنی امام اسے سمجھا رہے تھے کہ جس سوچ پہ تُو چل رہا آئے اس سوچ میں کامیابی نہیں آئے اس سوچ میں ناکامی آئے اب خطرے کی گھنٹی میرے لیے بچ جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی ایک سوچ کو فولو کر رہا ہوں اور مجھے مرتے وقت پتا چلے کہ جو میری سوچ دی وہ غلط تھی کہیں نوحے خان کہیں مجلس پڑھنے والے کہیں پیغام پھیلانے والے کہیں ازادار ماتم کرنے والے کہیں ایسا تو نہیں جو عمل میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں وہ عبادت نہ ہو بلکہ میرے نفس کے اندر کی آواز ہو میں چھوٹی سی آپ کی زندہ مثالیں دیتا ہوں مثلا ہمارے پارا چنار کے ایک مومن بتاتے ہیں یہ اسپیشلی کوئٹہ میں کراچی میں بڑے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم سات ہزار تنخواہ لینے والا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کراچی سے مثلا کنیڈا گیا آسٹریلیا گیا تو وہاں جاتے ہی کیا کرتا ہے پہلے اپنی پکچرز بھیجتا ہے انگلینڈ چلا گیا تو سنٹرل لینڈن میں جاتا ہے چار پکچرز نکال کے بھیج دیتا ہے کبھی گاڑی میں گھوم رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے اب یہ جوان جو کراچی میں بیٹھا ہے یہ بیچارہ وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ میری زندگی تو بیکار ہے اصل مزے تو وہ کر رہا ہے اب وہ پکچرز نہیں بھیجتا جو مزدوری کر رہا ہے وہاں پہ پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے وہاں پہ یہاں کسی لائیبریڈی میں کام کر رہا ہے وہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے اب ظاہر ہے کیونکہ پانڈ کی ویلیو ہے ڈالر کی ویلیو ہے پاکستان آتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے بالکل ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں جو کریم ہے وہ زیادہ تر کینیڈا میں آئے لیکن یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں اسٹلیا میں جا کے مزدوری کرتے ہیں یا ایسی طرح لوگ سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں وہاں پہ جا کے چپڑاسی کا کام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سیٹ بن کے گھومتے ہیں کیونکہ آج سیٹ بننا پیسے کے ذریعے سے آگیا ہے اچھی گاڑی لے لیتے ہیں اچھا لباس پہل لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے پتا نہیں وہاں پہ کیا ہے تو یہی چیزیں غلط سوچ جب ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی وہ بھی گناہگار ہے جس جوان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کر رہا ہے تو کہتا ہے مولانا ساٹھ ہزار سرکاری ہسپٹل میں تنخواہ لینے والا لیکن اس کے ذہن میں کریز بن چکا کہ اگر کامیابی ہے تو بتانی آسٹریلیا میں ہے کامیابی ہے تو میں وہاں پہنچوں گا تو میری دنیا بن جائے گی جیسے ہر میری مشکل کی جو جڑ ہے کو آسٹریلیا ہے میری مشکل کے مسائل کا حل کنیڈا ہے امریکہ ہے میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا اب اس نے جوب کو بھی چھوڑا اس نے نوکری کو بھی چھوڑا یہاں سے پتا نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ کشتیوں پہ سوار ہوا اور گاؤں میں پتا چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا مائیں پہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا تو خسرت دنیا والآخرہ اب یہ تصور کریں جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا یہ خیال خیال نفس تھا خیال عقل نہیں تھا تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو فرمائے نفس یہ نفس اتنا خطرناک ہے یہ تمہارے لئے چیزوں کو حسین بناتا ہے تمہارے لئے لذتوں کو خل کرتا ہے اب یہ تمہاری سیلیکشن ہونی جائی ہے ابن ملجم کی مثال کربلا کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں دیکھئے کچھ لوگ لذت کل میں نے مثال دی تھی کھانے کو لذت سمجھتے ہیں پینے کو حقیقی لذت سمجھتے ہیں لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شبِ حاشور کھانا تھا کربلا میں پانی تھا کربلا میں بھوک تھی پیاس تھی لیکن امام حسین کس لذت کے پیچھے چل رہے ہیں فرماتے اباس ایک رات کی محلت ان سے مانگ لے جو حقیقی لذت جس کے پیچھے امام حسین آئے کہ میں عبادتِ پروردگارِ عالم کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا موٹیو کون ہے میرے وجود کے اندر محرک کون ہے موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو سوال یہ موٹیو کون ہے ایک مردہ مجلس میں آتے ہیں آپ نے چار باتیں نمازِ تحجد کی سنی آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی آپ نے جا کے نمازِ تحجد پڑھی تو موٹیو کون بنا مجلس بنی لیکن مجلسیں تو دس دن ہیں مجلسیں زیادہ زیادہ آپ دو مہینے سنیں گے لیکن پورا سال جو میں زندگی گزار رہا ہوں مومن کو یہ سوچنا ہے کہ موٹیو کون ہے تو آپ کا موٹیو اگر نفس ہے تو نفس کن چیزوں کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے اس کے ٹولز کیا ہیں اس کے ابزار کیا ہیں وہ کن ذرائع کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے تو آج اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ جو نفس کی موٹیویشن کا ہے وہ کون سا ہے وہ ٹی وی ہے وہ میڈیا ہے وہ موبائل ہے بچوں پہ بروسہ کریں اچھی بات ہے لیکن جب تک شعور اور عقل کامل اس بچے میں نہیں آتا ہے اس بیٹی کو موبائل مت دیا کریں اتنے واقعات ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ایسے واقعات جو مومنین فون کر کے بتاتے ہیں خواتین فون کر کے بتاتے ہیں ممبر سے نہیں بتا سکتے ایک فون کول ایک میسج ایسا چلا جاتا ہے اس خاتون کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس جوان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ نفس جس ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے اس کے موٹیو کا ایک ذریعہ شہوت ہے یہ پورا سسٹم ظلم اور دجالیہ جو چل رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ شہوت ہے اس نے ہر چیز میں خاتون کو لاکر کیوں کھڑا کیا ہے؟ فلموں کا موٹیو کون ہے؟ انٹرٹیمنٹ میں موٹیو کون ہے؟ ان کے سانگز میں ان کی ڈانس میں موٹیو کون ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جوان کے وجود میں شہوت ہے یہ جوانی کے عالم میں ہے پندرہ سال سے لے کر پچیس سال ستائیس سال تک اس کے وجود میں شہوت بڑک رہی ہے لہٰذا وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس جوان کو گمراہی کے راستہ پر لے جاتا ہے اب بات کو کیا بتا؟ کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پر کیا کر رہا ہے؟ والد کو کیا بتا؟ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں ٹولز بنا ٹی وی سب سے پہلے یہ ٹی وی جس کیس پر اٹیک کرتا ہے میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے بریلویوں کو چھیڑ لیں گے بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے شیعوں کو پر کچھ بول دیا مسلمہ موسیق عاظم کا واقعہ آپ یہ واقعہ پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں تو میڈیا اور دنیا کو ویسٹرن ورلڈ کو بتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا لوگ روڈوں پہ نکل آئے تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سنسیٹیو ہیں کہ کس چیز کو چھیڑا جائے کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو ان کے کلچر کو تباہ کرو کلچر جیسے تباہ ہوگا کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکل یہ کیا ہو جاتا ہے بیدین ہو جاتا ہے اب اسلامباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے لبنان وغیرہ دوسری جگہاں پہ خاتون دیکھیں کہ اس نے اسکاف کی پہنا ہوا ہے لیکن اس نے اوپر سے ٹائڈ شیٹ اور نیچے سے ٹائڈ جینز پہنی ہوئی ہے تو اس نے کیا کر دیا اس کے کلچر کو مس کر دیا جو کلچر اسلامی کلچر تھا جو تصور حجاب تھا یعنی اس کا اسکاف جو یہ خاتون پہنتی اس اسکاف کو شریعت کا جز نہ بناو کلچر کا جز بنا دو